السلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم سے میر تقی میر کے دو شیروں کی فرمائش ہمارے بات سننے والوں نے کی ہے تو آج کی محفل میں ہم یہ دو شیر ہی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں گے پہلا شیر ہے دل نہ پہنچا گوشہ داما تلک قطرہ خون تھا میجہ پر جم رہا گوشہ کہتے ہیں ٹکڑے کو اور گوشہ داما کا مطلب ہوتا ہے دامن کے ٹکڑے تک مطلب یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خون بہتا ہے یا آنسو بہتے ہیں تو ان کو پہنچنے کے لیے دامن کا استعمال کیا جاتا ہے قمیز کا دامن اور یا اس زمانے میں جو بھی لباس ہوتا تھا اس کا دامن اس سے خون کو صاف کر لیا جاتا ہے یا دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب خون آنکھوں سے یا آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں تو چونکہ وہ نیچے کی طرح سفر کرتے ہیں تو وہ دامن تک پہنچ جاتے ہیں میجہ کا مطلب ہوتا ہے پلک یہ ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں یہ شیر کافی بلیغ ہے دل کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ وہ معشوق کے ہاتھ تک پہنچے بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ معشوق کے دل سے دل مل جائے لیکن میر نے اس شیر میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا بلکہ ایک ایسی بات کہی ہے کہ جس کا دل سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دل گوشہ داما تک نہ پہنچا یعنی دل جو تھا وہ دامن کے گوشے تک نہیں پہنچا اب یہ عجیب بات لگتی ہے کہ گوشہ دامن تک تو یعنی دامن کا جو کنارہ ہے اس تک تو آنسو کو پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ بہنے والی چیز ہے لیکن یہاں انہوں نے دل کی بات کی ہے اب اس میں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ دل میں اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ معشوق کے ہاتھ تک پہنچتا یا اس کے دل سے مل جاتا یعنی معشوق نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا کہ شاعر کا دل اور معشوق کا دل آپس میں مل جاتے پس یہ تمنہ تھی کہ دامن کے کنارے تک پہنچ جائے لیکن یہ تمنہ بھی پوری نہ ہوئی دل تو میز ایک بون بھر خون تھا آنکھوں سے کھچ کر آیا لیکن دامن پر نہ ٹپک سکا اب وہ کہتے ہیں کہ معمولی آنسو ہوتا تو دامن پر آگر تھا لیکن وہ تو خون کا ایک قطرہ تھا اور آپ جانتے ہیں خون کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے جم جاتا ہے لہٰذا دل پلک پر آ کر ٹھیر گیا اور جم کر رہ گیا یہ عجیب و غریب بات ہے اور انداز بھی عجیب ہے کہ دل کو قطرہ خون یوں کہا ہے گویا یہ عام سی بات ہو کہ دل تو قطرہ خون ہی ہوتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ دل کو غموں نے خون کیا ہے اس طرح دل کا غموں کے ہاتھوں خون ہونا بھی ظاہر کر دیا اور خون ہو جانے کی وجہ سے اس کا نا پہنچنا بھی دامن تک یہ بھی ظاہر کر دیا ہے پورا مضمون کافی دردناک ہے لیکن لہچے میں شیر کے رونا پیٹنا نہیں ہے اور کوئی شدت بھی نہیں ہے یعنی ایسا ہے جیسے بس چلتے چلتے ایک بات کر دی ہو بہت اچھا شیر کہا ہے اب اس کا جو دوسرا شیر ہے جس کی فرمائش ہمارے دوستوں نے ہم سے کی ہے وہ ہے مجلس آفاق میں پروانہ سان میر بھی شام اپنی سہر کر گیا مجلس آفاق سے مطلب ہے ان کا دنیا یا کائنات سمجھ دیجئے سان کا مطلب ہے کی طرح سہر کہتے ہیں صبح کو اب یہاں جو لکھا ہے شام او سہر کر گیا تو مطلب یہ ہے کہ اپنے دن و رات گزار گیا مطلب اپنی زندگی گزار گیا مجلس آفاق یہ ہمیں بہت کم شیروں میں یہ الفاظ ملتے ہیں اور اس میں جو میر تقی میر نے اس کو استعمال کیا ہے اس نے واقعی اس شیر کو یوں سمجھ دیجئے کہ برندی کی انتہا پر پہنچا دیا ہے آپ جانتے ہیں پروانہ تو عام مجلسوں اور محفلوں میں جل کر خاک ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی صبح سے شام کرتا ہے شام مطلب ہے جل اٹھنا اور صبح کا مطلب ہے روشن ہونا یا بج جانا لیکن میر نے جس محفل میں جل کر جان دی وہ کائنات کی محفل یا کم از کم آسمانوں کی محفل تھی یعنی اپنی عظمت اور اس کے حوالے سے انسان کی عظمت کی کتنی خوبصورتی سے بات کی ہے پھر اس میں اشارے کتنے ہیں شام کا مطلب ہوتا ہے اندھیرہ یعنی مایوسی دکھ تکلیف راستے سے بھٹک جانا اور صبح ہے منزل کامیابی امید کچھ سیکھ جانا کسی چیز کا علم ہو جانا تو پروانہ جل بوچھتا ہے تو گویا شام سے سہر تک یعنی تکلیف اور مایوسی سے کامیابی اور امید تک پہنچتا ہے پھر شام پوری زندگی بھی ہے یعنی زندگی اس قدر رنجیدہ اور دردامیز ہے جیسے شام ایسی شام کی سہر صرف یہ ہے کہ انسان اپنے کو جلا کر خاک کر دے معمولی شام ہو تو اس کی صبح بھی ہوگی لیکن جب ساری زندگی شام ہے تو اس کی صبح موت ہی ہو سکتی ہے پروانے کا روشن ہونا صبح کا تلو ہونا ہے بس فرق یہ ہے کہ پروانہ جس اسٹیج پر اپنا کام دکھاتا ہے وہ وہ بہتی محدود ہے نشلے درجے کا ہے پست ہے اور میر کا سٹیج ساری کائنات ہے یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ پروانہ تو ایک محفل میں جلتا ہے جو ظاہر ہے کہ بہت محدود سی جگہ ہوتی ہے سمجھ دیجئے ایک کمرہ ہوتا ہے چند فٹوں کا ہوتا ہوگا چند گزوں کا ہو سکتا ہے لیکن میر صاحب نے جو مجلس آفاق کہا ہے تو انہوں نے اس کو پوری کائنات پر پھیلا دیا ہے اب اس میں جو لفظ ہے کر گیا اس میں یہ اشارہ ہے کہ جان بوجھ کر ارادہ کر کے ایسا کیا مجبوراں جونتوں کر کے ایسا کیا یعنی ایک ہی عمل میں مجبوری بھی ہے اور مختاری بھی ہے اور اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروانہ تو معمولی شما پر نصار ہوتا ہے تو اگر میر نے بھی پروانے کی طرح جل کر جان دی تو وہ شما جس پر اس کی جان گئی سچائی کی شما ہوگی آپ اس کو کہہ لیجئے شما حقیقت ہوگی اب شما حقیقت یا نورِ الٰہی پر پتنگے کی طرح نصار ہونے کا تاغرف جو تاثر ہے وہ مجلسِ آفاق کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ قرآن نے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے واللہ نور السماوات والارت آپ سب نے سنا ہوگا تو اس معنوں میں میر کے اس شیر کو ہم ایک آفاقی شیر کہہ سکتے ہیں اس کو ہم محض مثال کو دیکھ کر ایک شما یا ایک پروانے کی جو عام سی ایک کہانی ہوتی ہے اس پر منطبق نہیں کر سکتے یعنی وہاں تک کہہ کے ہم بات ختم نہیں کر سکتے انہوں نے جو مجلسِ آفاق کے الفاظ استعمال کی ہیں اس نے اس شیر کو بہت بڑا شیر بنا دیا ہے تو خواتین و حضرات یہ دو آشار تھے جو ہم نے آپ کی فرمائش پر پیش کیے اگلی محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ محفل میں آپ کی فرمائش پر پیش کی